اسلام علیکم ناظرین اس کے لئے ضروری ہے کہ ان کی حکموں کا بھی پابند رہے اللہ کے حکم کو ماننے اس کے اوپر عمل کرنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر طریقے کو ہر ادا کو دل کے گہرائیوں سے محبت کے ساتھ تسلیم کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ بھی جاتے تھے پریشانیوں کو بھی لے کر جاتے تھے معاملات کے حل کے لئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے مسائل پوچھنے کے لئے بھی جاتے تھے اور زندگی گزارنے کے طریقے معلوم کرنے کے لئے بھی جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غریب آدمی سے لے کر بادشاہ تک ہر آدمی کی زندگی کو گزارنے کا طریقہ بتایا کوئی آدمی جاتا کہ ہمارے گھر کے اندر رزقی تنگی ہے کاروبار نہیں ہیں پریشان ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے فرماتے تھے سرعی واقعہ پڑھ لیا کرو سرعی واقعہ ستائی سویس پارک کے اندر ہے اور پھر یہ کہتے تھے کہ کاروبار نہیں ہیں میرا دل چاہتا ہے میرے ہر امتی کے سینے کے اندر یہ صورت محفوظ ہو جائے اور بہت سارے صحابہ کے واقعے بھی ہیں حضرت ابو ارائرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اور فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہا اپنے دور خلافت میں ان کا جو مہانہ معافضہ تھا ان کی جو تنہا تھی وہ روک دی دل میں سوچا کہ وہ میرے پاس آئیں گے اور آ کے میرے پاس مطالبہ کریں گے کہ میرے کام کا معافضہ کیوں نہیں دیا جب انہیں پتا چلا کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہا نے میرا مہانہ معافضہ روک دیا ہے یعنی بند کر دیا ہے تو فوراں اپنے گھر گئے جا کر بچیوں سے کہا کہ آج کے بعد تم سب نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے انہوں نے پڑھنے شروع کر دی چھ مہینے گزر گئے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہا انتظار کر رہے تھے کہ حضرت ابو ارائرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا میرے پاس تشریف لائیں گے اور آ کر مجھے کہیں گے کہ آپ نے میرا معافضہ کیوں روکا وہ پوچھنے ہی نہیں گے آخر کار فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہا کو خود بلانا پڑا بلایا اور پوچھا کیا آپ نے اپنے لئے کوئی سٹاک جمع کر کے رکھا ہوا ہے جو چھ مہینے ہو گئے آپ نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا میرے ساتھ دونوں نے فرمایا جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ آپ نے میری تنہوں بند کر دی تو میں نے گھر میں بچیوں سے جا کر کہا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے کوئی معمولی چیز نہیں سورہ واقعہ پڑھو اللہ اس کی برکت سے مجھے روزی دے گا تم نے اپنا دروازہ بند کیا لیکن اللہ نے تو نہیں بند کیا وہ دروازہ تو کھلا ہے تو آپ کے گھر کے اندر جو بھی قرآن پاک پڑھا ہوا ہے سورہ واقعہ رات کو پڑھ لیا کریں آپ مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں آپ یہ معمول بنا لیں انشاءاللہ اللہ آپ کے گھروں کے اندر رزق کی تنگی کبھی نہیں کرے گا دوسری بات یہ سمجھیں جو بات آدمی کہتا ہے اس بات پر اس کا عمل ہو تو فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے ایک تو قرآن پاک پڑھنے کا سواب وہ تو مستقل ہے ہی دس گناہ ماف ہوتے ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں اور نام اعمال میں دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ دنیا کی پریشانی کو بھی دور کر دیتا ہے آپ اپنے بچوں سے بھی کہیں اس صورت کو پڑھنے کے لیے اور خود بھی پڑھیں یہ نہیں کہ گھر میں صرف ایک آدمی ہی پڑھ رہا ہے سارے پڑھیں اگر ایک آدمی پڑھے گا تو اس کا بھی فائدہ ہے لیکن اگر سارے گھر کے آدمی پڑھیں گے عورتیں پڑھیں گی بچیاں پڑھیں گی تو اس کا فائدہ بڑھ جائے گا اس لیے اس وظیفے پر اس لیے عمل کریں کہ یہ وصیفہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے عام آدمی کا بتایا ہوا نہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب اس پر عمل ضرور کریں گے اور اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے جو جو بھی آپ کی یہ بات سن کر عمل کرے گا ان کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی فائدہ انسان لالچی ہے دنیا کے فائدے کے لیے تو لالچ کرتا ہے آخرت کے فائدے کے لیے لالچ کرو جو فائدہ ہمیشہ کے لیے ہے دنیا میں کچھ مل بھی گیا تو عارضی اس لیے یہی اللہ سے مانگے کہ اللہ دنیا میں بھی اپنی نعمت سے سرفراز فرما اور آخرت کی نعمتوں سے بھی مالا مال فرما نازین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا تو لائک اور شیئر کریں اور اگر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ